ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ کیا بیت الخلا میں بغیر جوتوں کے جا سکتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر فرد حاشمی کیا کہتی ہیں جب بیت الخلا میں جائیں تو جوتا یا چپل پہن کر داخل ہو ننگے پاؤں نہیں جائیں کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ کوئی نجاست ادھر ادھر پڑے ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر جوتے کے بغیر جائیں تو وہ پاؤں کو لگ سکتی ہے اور پھر انہی پاؤں سے کمرے تک آئیں تو کمرے میں بھی وہی نجاست آ جائے گی بچے بھی اکثر خیال نہیں رکھتے باتوں میں استعمال کرتے ہوئے پاکی نہ پاکی کا فرق نہیں رہتا اس لئے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ناپاک جسم کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ایک اور بہن کا سوال تھا کہ بیت الخلا میں جانے کے آداب کیا ہے بیت الخلا جانے سے پہلے دعا پڑنی چاہیے اندر جا کر نہیں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑنی چاہیے بخاری شریف کی روایت نمبر 142 کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیے اور باہر آ کر یہ دعا پڑھئے اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں ابودعوت کی روایت نمبر 30 میں ذکر ہوا ہے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت بخشش طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ واش روم میں جا کر انسان کچھ دیر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو باہر آ کر پھر سے بخشش طلب کرتا ہے وہ وقت جو ہمارا ذکر سے خالی گزرے وہ تو ہمارا نقصان ہو گیا نا تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر اس تغفار فائدہ مند ہے موسیقی